السلام علیکم قوانٹم یلڈ کو ڈسکس کر رہے تھے قوانٹم یلڈ کے اگر سمپل بات کرو نا تو قوانٹم یلڈ پروڈکٹ کی اماؤنٹ ہے جو کسی بھی فوٹو کیمیکل ریاکشن بنتی ہے ایسے ریاکشن جو لائٹ کی موجودگی میں ہوں اس میں آپ نے کتنے ریاکٹنٹ استعمال کی ہیں کتنی لائٹ اس کے اوپر ڈالی ہے اس لائٹ ڈالنے کے بعد آپ کے پاس کتنا پروڈکٹ بنا ہے اس چیز کو ہم قوانٹم یلڈ یا قوانٹم ایفیشنسی کا نام دے رہے ہوتے ہیں ریپریزنٹ ہم اس کو فائی سے کرتے ہیں فائی کا جو ہمارے پاس فورمولا ہے نمبر اف مالیکل جتنے بنے ہیں اس کو اوپر رکھو نمبر اف فوٹو جتنے لائٹ آپ کے پاس استعمال ہوئی ہے اس کو نیچے رکھو یہ چیز ہم لاس ٹائن تک ڈسکس کر چکے تھے لیکن آج جو چیز ہمارے پاس موسٹ امپورٹن ہے وہ ہے قاز آف لوگ قوانٹم یلڈ باز افر جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک لا پڑا ہوا ہے اس لا کے مطابق یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹار کائنسٹائن لا اس لا کے مطابق یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک مولیکیول ہے ہم اس کے اوپر ایک فوٹون ڈالیں اس مولیکل کو اوپر ایک فوٹون ڈالا ہے اس کو سپس کرتا ہے یہ ای مولیکیول ہے پہلے نمبر پر اس کی ایکسائٹیڈ سریٹ آئے گی یہ چینج ہو جائے گا پروڈکٹ بی میں یہ ہمارے پاس نورمل کام ہے ایک فوٹون پر ایک فوٹون ایک مولیکل کے پر گرے گا ایک سیٹر سٹیڈ آئے گی پروڈکٹ میں چینج جانے ایک فوٹون ایک پروڈکٹ بنانا چاہیے لیکن بعض اف ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروڈکٹ بنوانے کے لیے ایک فوٹون کی ضرورت نہیں بڑھتی دو یا تین فوٹون گروانے بڑھتے ہیں پھر جا کے ہمارے پاس پروڈکٹ بنتا ہے پھر جا کے پروڈکٹ بنتا ہے کہتا ہے اس کی کیا ریزن ہے ہمارے پاس فوٹون انرجی زیادہ لگا رہے ہیں پروڈکٹ کام آ رہا ہے اس چیز کی بجوہات پڑھنی ہے سب سے پہلی جو وجہ ہے صحیح وہ ہے دی ایکٹیویشن آف ریاکٹنگ مولیکل ہیڈنگ دے دو دی ایکٹیویشن آف ریاکٹنگ مولیکل مولیکل میٹھنگ مولیکل کیا آپ کے جو مولیکل ہوتے ہیں وہ اصل میں دی ایکٹیویشن ہو جاتے ہیں مطلب کیا یعنی ایکسائٹی سٹیٹ میں تو جاتے ہیں دوبارہ پھر دی ایکسائٹ ہوجاتے ہیں مومن تو یہی ہے کہ آپ کا مولیکل ایکسائٹی سٹیٹ میں جائے پھر پروڈکٹ میں چینج رہے ہیں نہیں وہ پیچھے کی طرف موک کر جاتے ہیں کیا ہوتا جی مولیکل ایکسائٹ ہوتے ہیں then they lose energy and in the form of light وہ energy کو lose کریں گے in the form of light اور دوبارہ پھر reactant میں ہی change ہو جائیں گے یہی بات میں چھوٹی سی یہاں پہ لکھوں گا بعد اس کی جنرل ایک form لکھیں گے اس میں کہتا ہے molecule molecule absorb molecule جذب کرتے ہیں absorb energy and become excited and become and then and then پھر کیا ہوتا ہے molecule emit energy emit خارج کر دیتے ہیں انرجی کو اچھا کس فرم میں کرتے ہیں اس کو گرتا ہے فلوری سنس فلوری سنس یعنی کھل لائٹ کی فرم میں کریں گے فلوری سنس and it change اور دوبارہ پھر بدل جاتے ہیں change into original reactant original reactant original reactant میں دوبارہ بدل جائیں گے یہ بات ہے اب اس کا مطلب کیا ہے میں کہتا ہوں جی میرے پاس suppose کیا reactant میں suppose کر رہا ہوں میرے پاس ایک reactant a ہے بعد میں اس کی example بھی دیکھ رہیں گے اس کے اوپر میں نے light گرائی light گرانے کے بعد یہ change ہو گیا excited state میں excited state میں آپ نے کیا کہنا ہے صرف اس کے اوپر star لگا دینا یہ دوبارہ پھر کیا ہوا یہی excited molecule نے دوبارہ energy emit کی emit کرنے کے بعد یہ change ہو گیا a میں same ہوئی اور دوبارہ پھر ہمارے پاس یہاں پر light کو emit کر دیا اور یہ جو light یہ ہمارے پاس کیا ہے activation کہتے ہیں excitation بھی کہہ سکتے ہیں activation ہوئی ہے یہاں پر molecule activate ہو گیا ہے یہاں molecule نے in the form of light energy کو emit کیا ہے اس کا ہم پروسیس بکہتے ہیں fluorescence fluorescence یہ ایک ہمارے پاس ریزن ہے اس کے بعد second جو ریزن ہے یہ بھی کفی جیدے important ہے most important ہے بلکہ occurrence of reverse of primary reaction occurrence of second ہمارے پاس occurrence occurrence of reverse of primary reaction reverse of primary reaction primary reaction کہ اس میں primary reaction کا بلکل reverse ہو رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے primary reactions کا بلکل reverse کام ہوتا ہے مطلب کیا ہے کہ آپ کے molecule مل کے primary reaction کس کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ کے molecule یا reactant ملتے ہیں in the presence of sunlight اور excited state میں جاتے ہیں دوبارہ پھر یہ product بناتے ہیں product بنانے کے بعد دوبارہ پھر وہ product دوبارہ پھر reactant میں change ہوتا ہے اس کو چیز کہتے ہیں reversible reaction in this reaction in this the reactant the reactant absorb reactant کیا کرتے ہیں جذب کر لیتے ہیں absorbed light light کو جذب کریں and change اور یہ بدل جاتے ہیں and change into product product میں change ہو جائیں اور product دوبارہ پھر and product is product دوبارہ پھر reactant میں change ہوتا ہے اس کو ہم reversible کہتے ہیں product again product دوبارہ change into یہ بدل جاتا ہے change into reactant into reactant مطلب اس کو جنرل فرم میں اس کو represent کریں نا یہ کچھ اس طرح بنے گا راب اور کیجئے گا اس کے اوپر ہم اس کی example بھی دیکھ لیں گے مزید یہاں پہ ہوتا ہی ہمارے پاس reactant ہے 2 A اور جیسے ہی ہمارے پاس یہ light کو absorb کرتے ہیں یہ change ہو جاتے ہیں A 2 میں اور دوبارہ پھر یہ reverse process ہوتا ہے thermal ہوتا اس میں light emit کریں ریاکٹیم مولیکیول